اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یقیناً آپ سب خوش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہمیں اپنی کامیابی کے لیے خود ہی حمد کرنی ہے خود ہی آگے بڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست آپ کے بھائی بہن سب آپ کے ساتھ رہیں گے تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں ایک چائنیز ڈش ہے چکن چامن ویڈ ویجیٹیبل ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو میں نے لیا ہے یہ سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے اسے میں نے جولین کٹ کر لیا ہے جولین میں کٹ کر لیا ہے یہ اور کچھ ویجیٹیبل ہے یہ میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے انین انین کا وائٹ پارٹ لیا ہے گرین انین جو ہوتی ہے اس کا وائٹ پارٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے کیبیج آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو ویجی ٹیبل لینی ہے آپ اسی حساب سے لیں اور آپ کو کچھ اور اس کے علاوہ لینا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جیسے کون ہے اس کے علاوہ مشروم ہے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ یوز کریں ٹھیک ہے میں نے کیبیج لیا ہے تھوڑا سا ایک کیبیج لیا تھا اس کا ون فورت میں نے لیا تھوڑا سا یعنی کہ ایک باؤل تقریبا اور یہ میں نے لیا ہے شملہ مرچ ہاف کیبسکم تھا ایک پورا اس کو میں نے ہاف لیا ہے اور یہ کیرٹ ہے ایک کیرٹ تھا اس کو میں نے جولین کٹ کی یہ ساری چیزیں میں نے جولین کٹ کی ٹھیک ہے کچھ سپائسز ہیں وہ دیکھ لیں آپ یہ ہے بلیک پیپر کوٹر ٹی سپون اور وائٹ پیپر کوٹر ٹی سپون اور سالٹ کٹر ٹی سپون یہ میں اس میں ڈال دوں گی اپنے چکن جو میں نے جولین کٹ کیا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں اور بھی سپائسز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ میں نے لیا ہے کٹر ٹی سپون کے قریب سالٹ ہے یہ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے چکن پاوڈر ون ٹی سپون میں نے لیا ہے براؤن شوگر اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کرش چلی کٹی بھی ملچ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں بعد میں اٹ کرنا ہے ابھی میں نے چکن کو اچھے سی اس میں میرینیٹ کر دیتی ہوں میرینیٹ کر کے اس کو میں تھوڑا سا شیلو فرائی کروں گی اور میں نے ایک سٹوف پہ پہن رکھا ہے اس میں پانی رکھا ہے ہمیں نوڈلز کو بوائل کرنا ہے ہمیں سپیگڈی کو بوائل کرنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں سپیگڈی کو یہ میں نے سٹوف پہ پوٹ رکھ دیا ہے اور پوٹ میں میں نے پانی رکھا ہے سپیگڈی اس میں بوائل کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا میں سال ڈالوں گی یہ سال ڈال دیا ہے اٹ کیا ہے اس میں اور تھوڑا سا ٹوٹے ٹی سپون کے برابر میں آئل ڈالوں گی اس میں بس اتنا ہی آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایک سپیگڈی ڈال دوں بس پانی بوائل آن ہونے والا ہے تو میں اس میں یہ سپیگڈی جو میں نے رکھی ہے یہ ہاف پیکٹ ہے میرے پاس تو یہ میں اس میں ایس کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کو مکس کر دوں گی تاکہ یہ ایک دوسرے میں جھوڑے نہ ٹھیک ہے آپ چلا دیجئے گا سپیگڈی ڈالنے کے بعد تاکہ وہ ایک ساتھ جھوڑ نہ جائے پک جائے تقریباً اس کو میں دس منٹ آٹھ سے دس منٹ میں یہ اچھے سے ڈن ہو جائے گا بوائل دیکھیں آرہا ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ میں یہ ہو جائے گی ہماری سپیگڈی اس کے بعد میں یہ پانی نکال کے پھیک دوں گی اور اس پہ دوسرا ٹیپ وارٹر سے اس کو اچھے سے واش کر لوں گی اور ٹھنڈا ہو جائے تاکہ جھوڑے نہیں آپس میں اور پھر میں اس کو رکھ لوں گی یہ اب اس پہگڈی ہماری وائل ہو گئی ہے اب میں نے ایک پین دیا ہے پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے آئل ڈال دیا ہے اس میں اور جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا سالٹ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر لگا کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے فرائی کر لوں گی اچھے سے ہو گئی ہے اس کی نکال لیتے ہیں ایک بول میں اس کو چکن کو نکال لوں گی اور جو آئل ہے اسی آئل میں میں سبزیاں سپرائی کر لیتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے گارلیک لیا تھے اس کو شاپ کر لیا اور اس میں ایٹ کر دیاء ٹھیک ہے اوائل میں گارلیک ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا سوٹے ہو جائے تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گارلیک کا خوشبو آنے رگے گی تو میں اس میں جو ویجیٹیبل میں نے کٹ کیا ہے یہ ایٹ کر دیاء یہ ویجیٹیبل میں یہ ہے گرین آنیین کا وائٹ پارٹ ہے یہ اور یہ کیبیج ہے ایک باؤل ہے تقریبا اور یہ ہاف میں نے لیا تھا شملا مرچ ہاف اور ایک کیریٹ ہے سب کو میں نے جولین کٹ کر لیا یہ ہمارے جہاں گالک ہو گئے کلار آنے لگا خوشبو بھی آنے لگی تو اس میں سب کچھ آئٹ کر دیں گے پہلے میں گاجر آئٹ کرتی شملا مرچ سبزیاں آپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا جو آپ کو ڈال لی ہیں آپ وہ آئٹ کر دیں گے میں نے سبزیاں آئٹ کر دیں اس کو سوٹے کر دیں گے اور اس میں کچھ سپائسز جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سارا آئٹ کر دیں گے براؤن شگر ہے کچھ بھی لال مرچ ہے خوڑا سا سالٹ ہے وائٹ پیپر ہے بلیک پیپر ہے اور سکن پاودر یہ سبزیاں اس میں آئٹ کر دیں گے اس میں آئٹ کر دیں گے وائٹ فینگر وان ٹی بلی سپون میرے پاس ہے شویا ساوک وان ٹی بلی سپون وان ٹی بلی سپون میرے پاس ہے یہ کچپ یہ بھی آئٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لے دیوں اور اس میں چکن بھی آئٹ کر دیں گے جو چکن ابھی میں نے سرائی کیا ہے یہ چکن آئٹ کر دیں گے یہ میں نے سپیگٹی کو بوائل کر کے چھان کے اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا اور اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے چکن پاورڈر ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے یہ اپشنل ہے اور اگر چکن پاورڈر نہیں ہے تو چکن کیو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سے پانی میں ڈیزولف کر لیجئے گا ویٹ کر دیجئے گا چکن کیو بھاپ چکن پاورڈر کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں فلیم آف کر دوں گی میں تاکہ ہمارے جو ہیں سارے ویجیٹیویر اچھے سے خرنچی رہے ٹھیک ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے یہ ہمارا بہت اچھا سا چوارمین بن کے ریڈی ہو گیا ہے میں اس پہ تھوڑا سا انیان جو ہے گرین انیان تھی گرین انیان کا گرین پارٹ یہ تھوڑا سا میں ڈال دوں گی تھوڑا سا سرف کرتے وقت بھی ڈال دوں گی ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا میں نے ابھی ایٹ کر دیا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے میں اب اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اس کو سرف کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں دوستو چکن چوارمین میں نے بنا لیا اور اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ ایک آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے ریسپی میری پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بھی یاد رکھیں گی